نمشکار میں شملہ سے راجیش مندوترہ آپ دیوے ہیماشل ٹی وی کا خاص کارکرم ہیماشل کی بات میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اس کارکرم کے ذریعے آج دن بھر کی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے جو بڑی گھٹنائیں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں ان کی بات بھی آپ کے ساتھ کریں گے آج کیبینٹ کی بیٹھائک ایک طرف سے تھی دوسری طرف پریانکہ گانڈی کی ریلی سولن میں تھی اور یہ کانگریس کے لیے اس چناو کے لیے جو پرچار کو سٹارٹ کرنے کا ایک مادیم تھا اور اس کے ساتھ پھر جو الیکشن کے اناؤنسمنٹ ہوا دنلی سے وہ ایک تیسری گھٹنا تھی ان تین گھٹناوں کے آس پاس آج کی جو جتنی بھی خبریں ہیں ان ساری بات آپ کے ساتھ کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہ اب آنے والے دن جو ہیں آنے والا سمیے خاص کر چناو جس طرح سے اناؤنس ہوئے ہیں تو جو باقی مسئلے ہیں وہ کس طرح سے آگے اب انفولڈ ہوں گے خاص کر اب اگر ویدان سبا چناو میں جانا ہے تو کس دل کا ٹکٹ کب تائے ہوگا اور ٹکٹ تائے ہونے کے بعد جو باقی اس میں اب گھٹنایں آگے ہوں گی وہ کس طرح سے کس شیڈیول کے انسار ہوں گی یہ ساری آج بات کریں گے اور اس میں کانگریس کے ٹکٹ کو لے کر تو کلی فیصلہ ہو جائے گا شاید خاص کر پہلی لسٹ کو لے کر لیکن بیجے پی میں کیا ہونا ہے وہ بھی کل ایک جس کو بولتے ہیں ہنٹ مل جائے گا کیونکہ کور گروپ کی بیٹھک جو امیت شاہ نے بلائی ہے اس بیٹھک میں کیا ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہوگی ان ساری چیزوں کے بیچ میں آج کیبنٹ میں کچھ مسئلے تھے جو بعد میں کچھ پتا نہیں لگا تھا وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو معاملہ ہے وہ بھی بات کریں گے اور جو ہوم گارڈز نرسوں اور ویٹنری فارماسیس جو ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ ڈیسیزن ہوئے ہیں ان کی بات کریں گے ساتھ میں سی ایچو بھرتی اور انگنباری کو لے کر کورٹ سے فیصلہ آیا ہے اس کی بات کریں گے یہ جو کمیونٹی ہیلتھ آفیسر کی بھرتیاں چل رہی ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ معاملہ ہے پیٹرول کے ریٹ پھر سے سو کے پار گئے ہیں لیکن کہاں یہ ریٹ بڑے ہیں اس کی بات کریں گے کوڈ آف کنڈکٹ میں منظوریاں کیسے ملیں گی بھی بھاگیا پروپوزلز کو یہ بھی آپ کو جان کری دیں گے اور پہلی کیبنٹ میں ایک لاکھ نوکریوں کا وعدہ آج جو کیا گیا ہے اس کو لے کر بھی بات کریں گے کیونکہ کانگریس نے جس طرح سے دس گارنٹیاں دی ہیں اس میں پانچ لاکھ لوگوں کو روجگار والا جو معاملہ ہے اس میں پہلی کیبنٹ میں ایک لاکھ پد ہیں اور وہ کس طرح سے کیا اس کے لیے لی آؤٹ رکھا گیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پی ایم کا دورہ دھرمشالہ والا ٹل گیا ہے جو امیڈیٹ رکھا گیا تھا سولہ تاریخ کو لیکن پندرہ کو امید شاہ آ رہے ہیں کل تو وہ ایک گھٹنا دیکھنے والی ہوگی خاص کر ہاتی سمودھائے کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے اور سرمور کی جو راجنیتک ہوا ہے اس کو کس طرح سے امید شاہ موڑ پاتے ہیں جہاں تک ٹکٹوں کی فیصلے کی بات ہے دونوں دلوں میں رادر تینوں دویں آم آدمی پارٹی کو بھی کہیں تو تینوں میں فیصلہ کب ہونے والا ہے یہ بات کریں گے ووٹ اب بھی بن سکیں گے سرکاری ہورڈنگ کتنا گھنٹے میں ہٹانے پڑیں گے بہت سارے جلوں نے ان کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے لیکن کتنے گھنٹے میں ہٹانے پڑیں گے یہ ڈیڈ لائن تیہ ہو گئی ہے پرچہ بھرنے کے لیے گیارہ دن کا وقت ہے اور چناب کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے اٹھارہ دن کا وقت ہے اتنے کم وقت میں دل بدلو نتاؤں کا کیا ہوگا یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ ایسا مانا جا رہا تھا کہ اس چناب میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پالا بدل سکتے ہیں تو وہ جو لاسٹ منٹ میں بدلیں گے اب ان کے لیے ٹائم نہیں بچا ہے تو اس سڈیول پر بات کریں گے لاسٹ دن جو پرموشنس ہوئی ہیں دھڑا دھڑا ان کی بھی بات کریں گے کیونکہ بہت سارے آرڈر ایک ساتھ ہوئے ہیں اور لوکا یکت تو ہیماچل کو مل گیا لیکن سی آئی سی اور فوڈ کمیشن جیسے جو پد ہیں وہ ہیماچل سرکار سے کھالی رہ گئے ہیں ان کو سرکار نہیں بھر پائی ہے تو ان ساری باتوں کو لے کر آج بات کریں گے ایک ایک کر کے سب سے پہلے اگر ہم لوکا یکت کی بات کریں تو لوکا یکت کے لیے جو آرڈر آج ہوا ہے اس میں جو جسٹس سی بی بارو والیا ہے ان کو لوکا یکت نیوکت کیا گیا ہے اگلا اور ان کی جو اپوائنمنٹ کیونکہ یہ گورنر اس میں عوت دلاتے ہیں تو اس حساب سے ہوگی لیکن یہ کافی عرصے کے بعد یہ پوسٹ بھری جاری ہے کیونکہ بیچ میں ایکٹ امنٹ کرنا پڑا تھا راجہ سرکار کو کیونکہ سپریم کورٹ کے جج ہو سکتے تھے یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو سکتے تھے کیونکہ کینڈیڈیٹ نہیں ملتے تھے اس لیے ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس میں الیجیبل کیا گیا اور اب یہ پوسٹ بھری جاری ہے بھر دی گئی ہے اب صرف عوت ہونا باقی ہے لیکن دوسری طرف بات کریں تو جو فوڈ کمیشن ہے اس کا چیئرمن لگنا تھا اور سی آئی سی میں ایک نکتی ہونی تھی چیف انفارمیشن کمیشنر کی اور اس میں میمبر لگا دیا تھا لیکن چیف انفارمیشن کمیشنر نہیں لگا تھا ورطمان چیف سیکریٹری ہیں وہ بھی اس کے لیے دعوے دار تھے آر ڈی دیمان جو پورو چیف سیکریٹری ہیں رامسو بھگزنگ وہ بھی اس کے لیے دعوے دار تھے لیکن یہ نکتی نہیں ہو پائی جہاں تک فوڈ کمیشن کی بات ہے اس کے لیے تین چار روز پہلے چیف سیکریٹری نے بیٹھا کر لی تھی اس کی نکتی کے لیے لیکن نکتی نہیں ہو پائی اب اس میں کوڈ آف کنڈکٹ ایک وجہ ہوگا یا کوئی اور ریزن ہوگا لیکن یہ نکتی بھی نہیں ہو پائی تھی اور ان نکتیوں کے کارن اب یہ دونوں پد جو ہیں کھالی رہ گئے ہیں مطلب نئی سرکار کو ہی اب یہ پد بھرنے ہیں اور اس ورطمان سرکار ان پدوں کو نہیں بھر پائی ان ساری چیزوں کے ساتھ اگلی اگر ہم بات کریں تو لاست جن جو پرموشن ہوئی ہے ان کی بات کریں گے پہلے ہم نے چھے وجہ آپ کو بتایا تھا جو پرنسپل پرموشن ہوئی اس کی سکول لیکچر نیو اور جو ہیڈ ماسٹر کے کیڈر سے پھر سکول لیکچر نیو کی پرموشن ہوئی پھر ہیڈ ماسٹر کے بھی شام کو چھے وجہ کے آس پاس یا پانچھے وجہ کے آس پاس وہ لسٹ بھی آگئی تو یہ تو وہ ہیں جو سکشہ ستر کی ہے لیکن اس کے علاوہ جو اور طرح کی ہیں وہ سچی والے کیڈر میں کچھ بدلاو ہیں ایچ ایس اور آئی ایس ادھکاریوں میں کچھ بدلاو ہیں جیسے جو ریگوید ملن تھاکور ہیں جو ابھی رورل ڈیویلپمنٹ اور پنچھائیتی راج کے ڈیریکٹر ہیں ان کو پاور ٹرانسمیشن کارپوریشن کا ایم ڈی لگایا گیا ہے اس طرح کے کئی طرح کے اور ایچ ایس کے آرڈر بھی ہیں صبح آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ لاسٹ ڈے کی پروموشن سی جو آج ہوئی ہیں اب بات کریں گے جو چناؤ سے ریلیٹڈ میٹر ہیں ابھی اور چناؤ سے ریلیٹڈ میٹر کو اس لیے لیں گے کیونکہ چناؤ جو ہے ابھی یہ اناؤنس ہونے کے بعد آج جو مکہ نرواشن ادھکاری نے پریس کنفرنس کی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی جانکاری میں ہونی چاہیے اور اس میں ایک تو یہ کی ووٹ بنانے کے لیے بھی ابھی ٹائم ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ووٹ کے ساتھ ساتھ چناؤ خرچ کی سیمہ ہیں اس میں بھی بدلا ہویا ہے آج جو مکہ نرواشن ادھکاری ہیں منیش گرگ انہوں نے بتایا کہ ہیمانچل میں اب امیدواروں کی جو چناؤ خرچ کی سیمہ ہے وہ بارہ لاکھ بڑی ہے چالیس لاکھ روپے امیدوار خرچ کر پائیں گے ویبھاگوں سے جو آوشے کاریا کرنے ہیں ویبھاگوں نے وہ اس کے لیے پرمیشن لینی پڑے گی پرمیشن لینے کے لیے چیف سیکریٹری کی ادھکشتام ایسکریننگ کمیٹی بنائی گئی ہے وہ ایک پرکریہ الگ سے رہے گی تین کلومیٹر کے لیے پولنگ پارٹیوں کو الگ سے بیگ ملیں گے اور جو ووٹ جو ہیں وہ ایک جنوری سے پہلی جنوری سے ایک اکتوبر تک تو اٹھارہ سال والے تھے ان کے بنی گئے اس لیے ترتالیس ہزار ایک سو تیاتر نئے ووٹ اس بار بنے ہیں لیکن نومینیشن کے آخری تاریخ تک آپ ووٹ بنا سکتے ہیں یہ اس میں ایک نئی ایڈ ہے نئی ایڈیشن ہوئی ہے اور یہ پچیس اکتوبر تک یعنی کہ ووٹ ابھی بھی جو چھوٹ گئے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اٹھالیس گھنٹے ملیں گے سرکاری ہورڈنگ اور پوسٹر ہٹانے کو یہ الگ سے شیڈیول تائے ہوا ہے اور اسی شیڈیول کے مطابق اب جو کئی جلوں نے آج ہی جو ہورڈنگ اور پوسٹر ہیں ان کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا ہے کل مدان کے اندر ساٹھ آزار آٹھ سو اکیاسی ہوں گے ان میں سے ایک سو بیالیس جو پولنگ بوت ہیں وہ مہلاؤں دوارہ سنچالیت کیے جائیں گے اور اس میں تین سو چھپن پولنگ بوت اس بار نئے بنے ہیں تین سو اٹھ اتر مدان کے اندر اتیر سمویدنشیل ہیں ہیماچل میں اور نو سو دو جو ہیں وہ سمویدنشیل ہیں ویدھان سبہ چناو میں سی اے پی ایف کی سکسٹی سیون کمپنیاں تینات کی جائیں گی باقی ہیماچل پولیس کی جو وہ ہیں وہ رہیں گی تو یہ ہے ویدھان سبہ چناو کی جو ابھی جو آج جانکریدی ہے وہ اور اس کے ساتھ اگر میں دوسری بات کروں تو وہ شیڈیول کے ادھار پہ ہے اور شیڈیول کی بات کرنا اس لیے ضروری ہے بات کریں پرچار نامانکن کے لیے صرف گیارہ دن ملے ہیں کیونکہ آپ کو جس نے چناو لڑنا ہے پچیس اکتوبر تک اس کو نامانکن کرنا ہے پرچار کے لیے اٹھارہ دن ملے ہیں کیونکہ ووٹنگ جو ہے وہ بارہ نومبر کو ہوگی اور جو ریزلٹ کا انتظار ہے اس کے لیے چھبیس دن انتظار کرنا پڑے گا پچھلی بار ہم نے چالیس دن انتظار کیا تھا اور آج کی جو پرتیکریہ وہ ہم نے آپ کو چھے بجے بتا دی تھی ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ آگے چل رہی ہیں کانگریس کے ٹکٹوں کو لے کر کب فیصلہ ہوگا یہ بڑا مہتاپون ہے مہتاپون اس لیے کیونکہ کانگریس کے جو لیڈر ہیں وہ آج جو یہ پریانکا گاندی کی ریلی سولن میں ہوئی ہے اس کے بعد دلی روانہ ہو گئے ہیں کل جو سونیاں گاندی کی ادھاکشتہ میں سینٹرل الیلیکشن کمیٹی کی بیٹھک ہونے والی ہے اس میں کانگریس کی لکھٹوں کی ایک لسٹ نکل جائے گی اور جو باقی سٹنے ہو سکتا ہے کچھ بچیں اس کے لیے بعد میں فیصلہ ہوگا کیونکہ اب ٹائم کم ہے پرچار کے لیے اور آج جو یہ چناپ پرچار آج چلا ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو آج پریانکا گاندی نے سولن سے کانگریس کے پرچار ابیان کا شروعات کر دی اور پہلی کیبینٹ میں کیونکہ دس گارنٹیوں کی بات کانگریس نے کی ہے ان دس گارنٹیوں میں سے پریانکا گاندی نے آج دو گارنٹیاں اور اس میں ایڈ کر دی ہیں مطلب گارنٹیاں وہی ہیں لیکن ان کو دینے کے طریقے میں بدلاؤ کیا ہے اور بدلاؤ یہ ہوا ہے کہ پریانکا گاندی نے کہا کہ جو یہ گارنٹی ہے اس میں روجگار کی جو گارنٹی ہے پانچ لاکھ ٹوٹل روجگار دیں گے سرکاری پرائیوٹ دونوں کشیتروں میں لیکن اس میں سے جو مین روجگار ہے وہ ایک لاکھ لوگوں کو نوکریاں وہ پہلی کیبینٹ میں یہ پرن جو ہے وہ کانگریس لے گی پہلی کیبینٹ میں ہی کہ ایک لاکھ لوگوں کو نوکری ہیماچل میں دیں گے پہلی کیبینٹ میں ہی ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے وہ پانچ لاکھ کا ہے دوسری بات انہوں نے کئی پہلی کیبینٹ میں ہی دیسیزن لیں گے دس دن کا انتظار اس میں نہیں کریں گے اور وہ پہلی کیبینٹ میں ہی ہوگا آج جو انپی ایس والے بیٹھے تھے سولون میں دھرنے میں ان کے پاس بھی وہ جا کے ملیں پریانکہ گاندھی اور ان کو بھی ایشور کیا دوسری بات یہ کہ انہوں نے بھی اپنا دھرنہ آج سارے جلوں میں ختم کر دیا اور اب وہ چناب کے جو یہ دور ہے اس دوران کوئی دھرنہ نہیں دیں گے تو اب نئی سرکار کے ساتھ ہی بات کریں گے تو بات وہ صحیح ہے کیونکہ بیجے پی نے ایشور کیا نہیں حالانکہ آج مکہ مدرین نے ضرور کہا کہ انپی ایس کو ہیماچل میں لاغو کرنے کی سہمتی بھرودر سنگھ نے دی تھی اور وہ بات صحیح بھی ہے حالانکہ جو ایم او یو سائن ہوا وہ بعد میں دوہزار دس میں ہوا لیکن دوہزار چھے میں ہی اس میں ایگریمنٹ پہلے ہی بن گیا تھا اور اگلی اگر ہم بات کریں تو اب اگلے مسئلوں پہ جو بات آنی ہیں ان کی بات کریں گے سب سے پہلے کی پردھان منطری کا دھرمشالہ کا دورہ ٹال گیا ہے کیونکہ کوڈ آف کنڈٹ لگنے کے بعد نئے سیرے سے اب یہ رن نیتی بنے گی اور جو امید شاہ ہیں وہ کل آ رہے ہیں ستون میں شلائی میں اور وہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ہٹی سمودھ آیا ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گا اور وہاں محول کیا رہتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ امید شاہ وہاں کیا کہتے ہیں ایک اور بات مہتحپون ہے کہ وہاں کیونکہ کور گروپ کی بیجے پی کور گروپ کی بیٹھک بھی بلائی گئی ہے تو اس بیٹھک میں کیا ہوگا وہ بھی ایک مہتحپون مسئلہ رہے گا کیونکہ ابھی بھی ان سارے معاملوں میں بیجے پی نے چناف کے ٹکٹوں کو لے کر تب آگے بڑھنا ہے جب دلی سے کوئی ہنٹ ہوگا پھر یہاں سٹیٹ الیکشن کمیٹی کی بیٹھک ہوگی اور اس کے بعد آگے یہ معاملہ چلے گا کوڈ آف کنڈکٹ میں منظوری کیسے ملے گی اس کے لیے سکریننگ کمیٹی چیف سیکریٹری کی ادھشتہ میں بن گئی ہے دو میمبریس میں ہوں گے ایک سیکریٹری جی ای ڈی اور ایک وہ سیکریٹری جس کا میٹر ہوگا پرمیشن کے لیے یعنی کہ جس کا وہ ای ڈی ہوگا اور یہ کمیٹی سکرین کرے گی کہ جو پرمیشن مانگی گئی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں دی جانے چاہیے کہ نہیں پھر فائل آگے نہیں جائے گی الیکشن کمیشن کو تو صرف ایک ریفرنس جائے گا سیمبل چٹھی میں اور اس ریفرنس کے مطابق پھر پرمیشن ملے گی تو یہ پرکریاب آگے منظوریوں کے لیے رہے گی جہاں تک پیٹرول کے ریٹ کی بات ہے تو پیٹرول کے ریٹ اب پھر سے سو کے پار ہی مچل میں ہو گئے ہیں اور یہ ریٹ بڑا ہے لہال سپیتی میں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے لہال سپیتی میں پیٹرول کے ریٹ 101 روپے 69 پیسے ہو گئے ہیں اور یہ سو سے اوپر جانے والا پہلا جلہ ہے حالانکہ جو سو سے نزدیک ہیں وہ 98 پر ہیں کی نور 98.65 اور پھر 97.43 یہ 97.47 یہ چمبہ اور کلو کی بات ہے لیکن سو سے اوپر پیٹرول چلا گیا ہے اسی لیے اس کی جانکری ہم آپ کو الگ سے دے رہے ہیں جہاں تک نرسنگ کالیجوں کی بات ہے تو وہاں پہ بھی کچھ جو نیاموں کے تحت نکتیاں نہیں ہیں اس لیے نیام کائیوگ نے کچھ نرسنگ کالیجز کو نوٹس جاری کیے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیاموں کے مطابق وہاں سٹاف نہیں ہے تو سٹاف ہے تو ان کو سلری ویسے نہیں دی جاری تو یہ صرف ایک اپ ڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کی باقی جو پرموشن کے ماملے ہیں وہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں اور جو اور اب میٹر ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے دیوالی پر ہمچل کے لوگوں کو جتنے بھی راشن کارڈ دھارک ہیں انیس لاکھ کے آس پاس ہیں یہ پانسو گرام اتلک چینی پرتیوکتی کے حساب سے ملے گی یہ چناو اچار سہنتہ سے پہلے ڈیسیزن ہو گیا ہے اس لیے اس میں جو پرمیشن ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں تک بات کوٹ کی ہے اب کوٹ کے میٹر کی ہے خاص کر سی ایچو بھرتی اور آنگن بڑی کی تو سی ایچو بھرتی کیونکہ سات سو تئیس پدوں پر یہ بھرتی ہو رہی ہے بھرتی پرکریہ چل رہی ہے جو پہلے سے نیوکت لوگ ہیں ان کا جو جو ادھکاریوں کے سات سو تئیس پدوں کو بھرنے تو جاری ویگیاپن سے ڈرے انوبند آدھار پر نیوکت 674 جو ہیں انہوں نے ہائی کوٹ میں کیس کیا تھا ہائی کوٹ نے ان کے چار سارے چیزوں کو ریکارڈ پر لاتے ہوئے اس بھرتی پرکریہ کو روک لگانے سے انکار کر دیا ماملے کی سنوائی اب ایک نومبر کو ہوگی کیونکہ یہ پہلے جو بھرتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں کنسیڈر کیا جائے جبکہ اس کے لیے سرکار نے انکار کر دیا ہے All India Association of Community Health Officers وہ انہیں ڈاکٹروں دوارہ یہ یاچی کا دائر کی گئی تھی لیکن ہائی کوٹ نے اس میں ریلیف نہیں دیا ہے تو اس میں اب روک نہیں لگی ہے تو پرکریہ اس طرح سے جاری رہے گی حالانکہ سنوائی ابھی آگے ہوگی جہاں تک آنگنباڑی کی بات ہے تو آنگنباڑی کا کیس ایک گیا تھا ہائی کوٹ نے آنگنباڑی کارکرتاؤں سے بننے والے آنگنباڑی پریعاوکشوں کو بھرتی ماملے میں ایک مہتپون بیوستہ دی ہے عدالت میں سپسٹ کیا ہے کہ آنگنباڑی پریعاوکشکوں کے پدوں کے لیے بھی آرکشن نیم لاغو ہوتے ہیں پریعاوکشکوں کے نیوکتی آنگنباڑی کارکرتاؤں میں سے ہوتی ہے پرنتو انہیں پدو نرتی کہنا اچھت نہیں ہے ایسا کہا گیا ہے کیونکہ عدالت نے آنگنباڑی پریعاوکشک کے پد پر OBC کا آرکشن دیتے ہوئے سبھی سیوالاب کے ساتھ تیناتی دینے کے آدیش دیئے ہیں اور اپنا نیرنے میں کہا کہ آنگنباڑی کارکرتاؤں سرکاری کرمچاری نہیں ہے بلکہ وہ سرکار سے کیول مہنت آنا پاتے ہیں اس لیے آنگنباڑی کارکرتاؤں سے پریعاوکشک کے پد کو بھرنے کے لیے سیمت سیدھی بھرتی جو LDR جس کو بولتے ہیں کہ کوپ پدو نتی نہیں کہا جا سکتا یہ بیوستہ جو ہے وہ آج کوٹ نے دی ہے اب اس کے بعد اگلی اگر بات کریں تو وہ بات ہے ہوم گارڈ نرسوں اور ویٹنری پر جو فیصلہ ہوا ہے اور ساتھ میں کانٹریکٹ کرمیوں کے ہائر گریڈ پر ایک ہی بات اب آج جو ڈیسیزن ایک ساتھ ہوئے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک ایک کر کے سب لے لیتے ہیں اور پھر جو لوگ بہت دنوں سے جو کانٹریکٹ کا ویٹ کر رہے ہیں ان کی بھی ساتھ میں بات کر لیں گے اور بات اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ فائل جو ہے آج جب واپس آئی تھی تو اس کا انتظار کافی لوگوں کو تھا آج ہوم گارڈ کو لے کر ایک ڈیسیزن کیبنٹ میں ہوا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں اور ہوم گارڈ کو لے کر کیبنٹ نے جو ڈیسیزن لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ جو ہوم گارڈ کی سیوائیں بارہ مہینے لینے کی مکہ منتری کی گھوشنا کی انروپ کیونکہ سی ایم نے پہلے آناؤنسمنٹ کی تھی ان کے لیے کام کرنی ہی پائے تھے پھر لاست کیبنٹ میں یاد آئی ہوگی اور بارہ مہینے کی مکہ منتری کی گھوشنا کی انروپ منتری منڈل نے وچار کے بعد نڑنے لیا کی جن جلوں میں ورطمان میں مانگ کم ہے وہاں قانون بیوستہ سبندی کاریوں یا پولیس سواستیا ون یا جیل جیسے بھی بھاگوں یا جلا پرشاشن سے اتریت مانگ لی جائے گی تاکہ ہوم گارڈوں کی سیوائیں بارہ مہینے سنشید کی جا سکیں ہوم گارڈوں کی سیوائوں کو بارہ مہینے کرنے کے لیے آج کیبنٹ نے یہ ڈیسیزن لیا ہے حالانکہ اس کے بعد انسٹرکشن جانے کے بعد کوڈ آف کنڈکٹ میں کتنا کام ہو پائے گا یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں جہاں تک کانٹریکٹ کرمچاریوں کی ہائر گریڈ پے کی بات ہے اگر اس کی بات کریں تو کانٹریکٹ کرمچاریوں کی ہائر گریڈ پے پر کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے کیبنٹ میں دی یا سی ایم نے دی یہ بات الگ ہے لیکن یہ میٹر کیبنٹ کے لیے کال ہوا تھا یعنی کہ فائل کیبنٹ میں بلائی گئی تھی پروبول سکسین اپنے ساتھ فائل فل لے گئے تھے اور آج جب کیبنٹ کے بعد شام کو جب اسی ایس فائنانس واپس آئے ہیں اس کے بعد جو یہ راج پتریت کرمچاری مہا سنگ کی ادھاکش بھی ان سے ملے اور سکسینہ جی نے یہ کلیر کیا ہے کہ یہ پرمیشن دے دی ہے سرکار نے اور اس میں صرف نوٹیفکیشن جاری ہونی ہے وہ آج اور کل کبھی بھی نوٹیفکیشن جاری ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ڈیفرنٹ برانچ سے جاری ہونی تھی اور اس میں امیڈیٹ بینفیشری کوئی نہیں ہے مطلب یہ ہوا کی کونٹریکٹ کے کرمچاری جو تین جنوری دوہزار بائیس کو ان پوزیشن تھے وہ باد میں جب ریگولر ہوں گے اس کے بعد دو سال کٹیں گے پھر ان کو ہائر گریٹ پہ ملے گا اسی لیے امیڈیٹ بینفیشریس میں کوئی نہیں ہے اسی لیے اس کی نوٹیفکیشن ڈیو کورس آف ٹائم میں ہو جائے گی مان لو کل بھی ہو سکتی ہے پرسوں بھی ہو سکتی ہے یا کل کرنی ہوگی تو بیکڈیٹ میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیسیزن آج ہو گیا ہے کیابینٹ میں تو اسی لیے ان کا مسئلہ لگ بگ سوٹ آؤٹ ہے اور یہ انسٹرکشن الگ سے آنی ہے تو یہ بات ہوگی جو کونٹریکٹ کے جو تین جنوری دوہزار بائیس تک ان پوزیشن کرمچاری تھے لیکن کونٹریکٹ کے ایکس گریشیا پر جو آج آرڈر ہوا ہے وہ میں نے آپ کو چھے بجے بتا دیا اس میں بیسک پے کو کلکولیشن کا بیس مانا جائے گا جو کونٹریکٹ کے امولومنٹس ہیں اسی کو بیسک پے مانا جائے گا کلکولیشن کے لیے تو یہ کونٹریکٹ کو لے کر آج کی دو مہترپون باتیں ہیں جہاں تک ہائر گریڈ پے کی بات ہے تو وہ مسئلہ سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے صرف نوٹیفکیشن کا انتظار کریں ویسے بھی یہ ایک انسٹرکشن ہوگی نوٹیفکیشن نہیں جیسے آفیس ممرانڈم ہوتا ہے اور اس میں امیڈیٹ بینیفیشری کوئی نہیں ہے کیونکہ فائدہ دوہزار چوبیس میں ملنا ہے تو یہ ڈیو کورس آف ٹائم میں اس کا وہ نوٹیفکیشن ہے وہ ہو جائے گی جہاں تک دوسری بات ہے ہومگارڈ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اب اگلی جو بات ہے وہ ہے ویٹنری کا ویٹنری فارماسیسٹ کو جیسے کی ہیلتھ کے فارماسیسٹ کا پدنام بدلا گیا تھا ویسے ہی ان کا بھی پدنام بدلا گیا ہے اور یہ نوٹیفکیشن آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد تین کٹیگری ہے اس میں جن کو پدنام آگے بدلا گیا ہے پدنام بدلنے کی بات کریں تو نرسوں کا بھی آج پدنام بدلا گیا ہے اور وہ نوٹیفکیشن بھی ہیلتھ نے الگ سے کی ہے نرسنگ آفیسر اور چیف نرسنگ آفیسر کچھ اس طرح سے کٹیگریز میں بنائی گئی ہے اور وہ وستری طور پر جب نوٹیفکیشن آپ کے سامنے آئے گی تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کیا بدلا ہوا ہے اس سے پہلے جو ایلٹی اور ساسکری کو لے کر جو تی جی تی بولا گیا تھا ہندی اور سانسکریت میں اس کو لے کر بھی چودہ اگست کی ڈیٹ میں آج نوٹیفکیشن ہوئی ہے اور یہ ڈیپٹی ڈیریکٹر الیمنٹری ایڈکیشن کو آگے پھر بھیجا گیا ہے اس میں اور اس میں گورنر رہیمانچال پردیشیج پلیز to order the change in nomenclature of beard qualified and tet past ساسکری and language teacher as تی جی تی سانسکریت and ہندی respectively in their on pay scale structure پہلے اس بارے میں نوٹیفکیشن ہو گئی تھی مجھے لگتا ہے اب re confirmation ہوئی ہے یا پھر elementary کے لیے الگ سے کی گئی ہوگی لیکن آج یہ نوٹیفکیشن بھی الگ سے ہوئی ہے تو یہ ایسے بہت سارے آج matter نکلے ہیں ابھی آپ کل کے دن میں بھی اس طرح کے کوئی order دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں جہاں تک date جو ہاں national scholarship portal کے لیے جو date ہے وہ بھی extend کر دی گئی ہے یہ ویدھانسہ بچناف کو دیکھتے ہوئے اور یہ جو dates ہیں اب وہ آگے بڑھا دی گئی ہیں اس لیے جو بچے ابھی بھی جن کو اس میں enroll کرنا ہو وہ department اس کو کر سکتا ہے تو یہ آج کے پرمک matter تھے جو ہم نے آپ کو جانکاری دی اور باقی معاملے اب چناف کے آگے رہیں گے اسی ساب سے آپ سے بات کیا کریں گے جہاں تک سرکاری governance اور اس طرح کے جو معاملے ہم chase کرتے رہتے تھے کرمچاریوں سے related اس میں اب بھی رام لگ جائے گا نئی سرکار آئے گی پھر نئے سرے سے شروعات کریں گے اور پھر جتنے معاملے رہ گئے ان کو بھی لیں گے جو معاملے آگے ہوں گے ان کو بھی لیں گے لیکن ابھی issue یہی تھا کہ جو ابھی تک matter چل رہے تھے وہ اب چناف کے حساب سے چلیں گے آگے اور دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ اب ساری چیزیں جو ہیں وہ چناف کے حساب سے آگے چلے گی جو چناف لڑیں گے پرتیاشی ہوں گے اور باقی ساری چیزیں جو چناوی رہیں گی جہاں تک باقی معاملے ہیں جو اب جو رہ گئے وہ جیسے اب d.a نہیں ہو پائے گا area حالانکہ مل جائے گا کیونکہ جو پہلی کشت ہے جن کو نہیں ملی ہے وہ اس مہنے کی سلری میں مل جائے گا لیکن جو باقی معاملے ہیں جیسے بھرتیوں کے رہ گئے چاہے وہ entity ہو چاہے جو اے آئیٹی ہو چاہے جو ابھی para worker اور یہ helper پر رکھے جا رہے تھے یہ ہو یہ کوئی نیوکتی اب نہیں ہو پائیں گی سمپل سی بات یہ ہے کہ جو بھی بھرتی ایجنسیوں کو requisition پہلے بھیجی جا چکی ہیں جن کی اروٹائز ہو چکی ہیں ان کا process چناو کے دوران جاری رہے گا صرف نیوکتی نہیں ملے گی باقی جو معاملے ہیں وہ hold رہیں گے اگر بیچ میں کوئی چیز نئی بھی کرنی ہوگی تو اس کے لیے permission لینا پڑے گا جہاں تک جو چل رہے ہیں معاملے ہیں وہ شاید as it is چلتے رہیں گے لیکن نئی کوئی بھی گھوشنا نئی کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا cabinet بیچ میں ہو سکتی ہے لیکن صرف روٹین کام کاج کے لیے نیا فیصلہ کوئی cabinet لے نہیں پائے گی یہ آج کی کچھ پرمک باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ساجہ کی باقی اب آپ سب لوگ live جڑے بہت بہت شکریہ کل پھر ملیں گے اسی سمئے اسی platform پہ بہت بہت دھنیوار